بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہبار رحم کرنے والا ہے مردم دیکھنا دوستو کا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ کے سامنے جو نسخہ لے کے حضر ہوئا ہوں انتہائی اعلیٰ درجہ کا مکوی اور ممسک ہے یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جن کی ٹائمنگ کا پرابلم ہے مختلف قسم کے مسائل ہیں اور زوجہ یعنی بیوی کے قریب جاتے ہی آپ کا جو ہے وہ نظام سارا خراب ہو جاتا ہے یا کر ہی نہیں سکتے ڈھیلا پن ہے یا کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے یعنی کہ قریب جاتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے سارا محول سارا جو بھی دماغ میں ہوتا ہے جس طرح کبھی آپ کا مائنڈ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ یہاں پہ میں کھل کی زیادہ تو بات نہیں کر سکتا نہیں میں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ کچھ اخلاق کیات کی وجہ سے اخلاق کے دائرہ میں رہا بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بہرحال آپ دو سمجھ تو گئے ہوں گے اس حوالے سے آپ کے سامنے ایک انتہائی آسان اور زبردست قسم کا نسخہ رکھ رہا ہوں یہ آپ میں سے کوئی بنا سکتا ہے پنسار والوں سے آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی نسخہ آپ کے سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے انتہائی زبردست نسخہ ہے دوستو بنائیے اور بنائیں اور استعمال کریں یہاں پہ میرے تمام دیکھنا دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو جو چیزیں ہیں وہ جو بات ہے وہ پوری سمجھا جائیں دوسرا جن دوستوں نے بھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اس کے علاوہ اگر کسی قسم کی کوئی ہیلپ چاہیے کوئی دوائی بنی ہو چاہیے یا کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو میرا نمبر جو ہے وہ اوپر دیا ہوا ہوگا اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بہتر رہنمائی آپ کی کر دی جائے گی چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں جی نخود بریان لینے ہیں صاف سلکے وغیرہ اتار کے اچھی طرح صاف کی ہوئے اس کے علاوہ اگر کرا چاہیے یہ آپ کو دونوں چیزیں لینے ہیں آپ نے دو دو طولہ اس کے علاوہ بیخ کونچ ہے مغز بادام میٹھے لینے ہیں بادام جو ہے وہ ترش نہ ہو کوئی کھٹا یا کڑوا نہ ہو خراب نہ ہو اچھے بادام لینے ہیں اور میٹھا بادام لینے ہیں یہ آپ نے لینے ہیں چار چر طولہ یعنی کہ کونچ اور مغز بادام یہ چار چر طولہ اس کے علاوہ جائفل اسگن ناغوری اور تخم بھنگ یہ تین چیزیں جو ہیں یہ آپ نے لینے ہیں ایک ایک طولہ زافران آپ نے لینے ہیں چھے ماشا ان ساری چیزوں کو اپنے اچھی طرح باریک کر لینا ہے جتنا آپ باریک کر سکتے ہیں اچھی طرح باریک کرنے کے بعد آپ نے اس کی گولی بنا لینے ہیں بیر کے دارے جو کوکن بیر ہوتا ہے جس طرح جنگلی بیر جو اسے کہتے ہیں جنگلی بیر کے برابر جو ہے نا یا چنے کے دانے کے برابر چنے کے دانے سے ہلکی سی بڑی ہوتی ہے اس سائز کی آپ نے اس کی گولی بنا لینے ہیں اور اس کے استعمال کا طریقہ کا یہ ہے کہ مباشرت سے قبل گائے کے دودھ سے دو گھنٹہ پہلے ایک گولی جو ہے وہ آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور اس کو آپ روزانہ کی بیست میں بھی ایک گولی آپ استعمال کر سکتے ہیں مباشرت سے قبل اگر زیادہ مسئلہ ہے تو دو گولیاں استعمال کر لیں نہیں تو ایک گولی بہت ہوتی ہے اگر ایک گولی سے کام نہیں چلتا تو نیکس ٹائم جو ہے وہ دو گولیاں استعمال کر لیں لیکن آپ ڈیلی بیس پہ جو ہے وہ ایک گولی استعمال کریں انشاءاللہ مہینہ ڈیڈ استعمال کریں آپ کا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور انتہائی قوت دے گا جو کمزوری وغیرہ ہے اس کو یہ ختم کرے گا امید ہے میرے تمام دیکھنے والے دوستوں کو آج کا نسخہ پسند آیا ہوگا دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے یاد ہوتا ہوں تب تک